نمسکر میں ہوں راہل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے آج سب سے پہلے ہم اس امرت پال کی بات کریں گے جس کے سر سے خالستان والا بھوت اتارنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے یہ وہی امرت پال ہے جس کے سمرت کو نے تلوار اور بندوقوں کے دم پر پنجاب میں پورے سسٹم کو ہائیجک کر لیا تھا لیکن وہ تصویر سرکار کے سینے میں شول کی طرح چوب رہی تھی اور تب ہی سے امرت پال کی قسمت کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اب اس وقت وہ جالندر میں پولس سے گھیرا ہوا ہے اور کامپ رہا ہے اس کے بعد ہم نے نیوز مطروں کے لیے پردھان منطری موڈی کے بی ایس ایل وی لانچ پر ہندوستان کے گرب والا ایک کومبو پیک تیار کیا ہے یہاں بی ایس ایل وی نام ہم نے اس لیے دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت شکتی لانچ ویکل یعنی بھارت کی شکتی کو دنیا میں پرخشیپت کرنے والی برانڈنگ یوک کے بعد پی ایم موڈی نے بھارت کے شریعن کو گلوبل برانڈ بنانے کی تھان لی ہے تو دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی پائپ لائن لانچ کی ہے جو سیدھے چین اور جنپنگ کی ناک تک پہنچ گئی ہے آج چین کی دکھتی رک کی طرح دکھتی پائپ لائن دیکھئے گا چین پر اس پائپ لائن کا پریشر پڑنا تیہ ہے اس ڈبل خوشی پر ستہ کی کنجی بس تھوڑی دے لیے ویسے پریشر اس وقت برٹن پر بھی بڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان کا کوہنور ہیرہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہنور بھلے ہی شاہی پریوار کے تاس سے ہٹ گیا لیکن اس کے دماغ سے نہیں ہٹا ہے اب بھارت کے اسی کوہنور ہیرے کے ذریعے برٹن اپنی سانسکرطک چھوی چمکانے کی پوشش میں جھٹ گیا تو ستہ کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے یہ خبر پنجاب کی ہے جہاں آج آل گاوات کے آگ لگانے والوں کے لیے برا دن ہے دن رات خالستان کی خالستان کی رٹ لگانے والے امرت پال سنگھ کے برے دن کی شروعات ہو گئی ہے خالستان سمرتق اور خود کو دھرم گروہ بتانے والے امرت پال سنگھ کو پنجاب پلس نے آج چاروں اور سے گھیر لیا ہے پنجاب پلس نے امرت پال کے ساتھ اس کے چھ ساتھی بھی گھیر رکھے ہیں جس وقت پنجاب پولیس نے امرت پال اور اس کے سمرتوں کو گرفتار کرنی کی کوشش کی اس وقت یہ سبھی لوگ موگا کی اوٹ جا رہے تھے تب ہی جالندر کے مہتپور میں ان کو گھیڑ لیا گیا اس بیچ محول بگڑنے کے آشنکہ کے چلتے پنجاب میں 24 گھنٹے کے لیے موبائل انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں آج دوپہر بارہ بجے سے رویوار دوپہر بارہ بجے تک موبائل انٹرنیٹ اور بلک ایس ایم ایس سیوائیں بند کی گئی ویسے تو امرت پال دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت بہدر ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے لیکن آج اس کے پیچھے جب پولیس لگی تو بہت ڈراما ہوا موگا جانے کے دوران جیسے ہی پولیس نے امرت پال کو چار اور سے گھیڑا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے امرت پال بھاگنے لگا ایک گاڑی میں بیٹھ کر امرت پال پہلی بار تو وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن پولیس کی غریب سو گاڑیاں اس کے پیچھے لگ گئیں وہ بھاگنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پایا اور لگ بک ڈیڑھ گھنٹہ پیچھا کرنے کے بعد اسے جالندر کے ناکودر ایریا میں گھیڑ لیا گیا بھاگتے ہوئے امرت پال کی اور سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اس ویڈیو میں امرت پال سنگھ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے اور اس کا ساتھی سمرتکوں سے کسی خاص لوکیشن پر پہنچنے کی بات کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے سنیے وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے اور کہاں بولا رہا ہے بھاگتے ہوئی ہے تو امرت پال کافی سمی سے پنجاب کی یوواؤں کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے لیکن پچھلے مہینے کی 23 سوروری کو اس وقت اس نے بڑی غلطی کر دی جب اس کے سمرتکوں نے اپنے ایک سمرتک کو تھانے سے چھڑانے کے لیے بھارت کے قانون کو چنوٹی دے دی 23 سوروری کی یہ تصویر دیکھیں جب امرت پال کے سمرتکوں نے تلواروں کے ساتھ اجنالہ تھانے پر حملہ کر دیا اور اسے قریب قریب بندھک بھی بنا لیا تھا امرت پال کے سمرتکوں نے اس دن تلواروں اور بندوقوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پر جو حملہ کیا تھا یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی جس کا نتیجہ جلد ہی نکلنا تھا کیونکہ گرہ منترالے کے اس پورے کانٹ پر کڑی نظر تھی امرت پال سنگھ کے سمرتکوں نے اجنالہ پولیس کو دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے ساتھ لفرید طوفان کو نہیں چھوڑا گیا تو نتیجے اچھے نہیں ہوں گے اس کے بعد لفرید طوفان کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کیس میں اب تک امرت پال پر کاروائی نہیں ہونے کے چلتے پنجاب پولیس کی کافی آلوچنا ہو رہی تھی اس کے بعد سے پنجاب پولیس ایکشن میں تھی اور امرت پال پر نظر رکھ رہی تھی لیکن وہ بار بار چکمہ دے کر بچ جاتا تھا آج امرت پال نے جالندر موغا نیشنل ہائیوے پر شاہکوٹ ملسیام علاقے اور بٹینڈا زلے کے رامپورا پھول میں کارکرم رکھا تھا اس بیچ جالندر موغا پولیس نے گپ چپ طریقے سے جوائنٹ آپریشن کی شروعات کی دوپہر لگ بگ ایک بجے جیسے ہی امرت پال کا کافلہ گزرا پولیس نے کافلے میں سب سے آگے چل رہی دو گاڑیوں میں سوار چھے لوگوں کو گھیڑ لیا امرت پال کی مسڈیس کار کافلے میں تیسرے نمبر پر تھی پولیس کو دیکھ کر اس کا ڈرائیور اپنی گاڑی کو لنک روٹ کی طرف موڑ کر لے بھاگا لیکن پولیس اس کے پیچھے لگ گئی اور ڈیڑھ گھنٹے کی کوشش کے بعد اسے گھیڑ لیا گیا تیسر فروری کو پنجاب کے اجنالہ میں تھانے پر حملہ کروانے والا امرت پال اب پولیس سے کچھ ہی قدم کی دوری پر ہے پچھلے سال فروری میں دیپ سدو کی موت کے بعد وارس پنجاب دے سنگٹھن کو سمحالنے کے لیے امرت پال واپس پنجاب لوٹ آیا تھا 29 ستمبر 2022 کو موڑا زلے کے روڑے گاؤں میں امرت پال کو وارس پنجاب دے کا پرمک گھوشت کیا گیا وارس پنجاب دے سنگٹھن کو پنجابی ابینیتہ سندیپ سنگھ اور دیپ سدو نے ستمبر 2021 میں بنایا تھا اس سنگٹھن کا مقصد یوماوں کو سکھ پنت کے راستے پر لانا اور پنجاب کو جگانا ہے اس سنگٹھن کا ایک مقصد پنجاب کی آزادی یعنی خالستان کی لڑائی بھی ہے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے پتا چلتا ہے کہ امرت پال پچھلے پانس سالوں سے سکھوں سے سمبندت مددوں پر مخر ہو کر بول رہا ہے اور دھیرے دھیرے پنجاب کو خالستانی آتنگ کی آگ میں جھوکنے کا پلان بنا رہا ہے امرت پال پنجاب کے امرت سرزلے میں جلوپور کھیڑا میں سال 1993 میں پیدا ہوا تھا باروین تک پڑھائی کرنے کے بعد سال 2012 میں امرت پال دوبائی چلا گیا تھا اور وہاں ٹرانسپورٹ بزنس سے جڑ گیا تھا امرت پال کی گرفتاری پر راجنیت ایک ریاکشن بھی ہوئے نیتاؤں کے اور سے ابھی صدی ہوئی پرتکریہ آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور بھارت کے قانون کو چنوٹی دینے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا موسیقی 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 پیسہ لگایا ہے چین اور بنگلہ دیش میں ستائیس سے ادھیک نویش اور کرز پر سمجھوتے ہو چکے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے چین سے قریب چار ارب ڈالر کا کرز لے رکھا ہے لیکن دنیا کو چین کی فطرت کا پتہ ہے کہ کیسے وہ چھوٹے دیشوں کو اپنے کرز جال میں فساتا ہے اور پھر ان کی زمین کا استعمال پڑوسی دیشوں کے خلاف کرتا ہے اس لیے ایک پڑوسی ہونے کے ناتے بنگلہ دیش میں چینی دخل بھارت کے لیے چنتا کا وشے ہے اس لیے بھارت بھی بانگلہ دیش میں چین کو ٹک کر دینے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے سال 2017 میں بھارت نے بانگلہ دیش کو پانچ ارب ڈالر کا کرز لیا تھا جو بھارت کے اور سے بانگلہ دیش کو دیا گیا سب سے بڑا لون تھا بانگلہ دیش بڑی ماترہ میں پیٹرولیوم کا آیا چین سے کرتا ہے لیکن بھارت کے اس پروجیکٹ سے بانگلہ دیش پیٹرولیوم پدارتوں کے لیے چین پر کم نربھر ہوگا اس کے اس پائپ لائن سے چین اب صدمے میں آج پردہان منطری کے کوٹنے تک بی ایس الوی لانچ کا دوسرا مائل سٹون بنا ملٹس یعنی موٹا آن آج آج پی ایم موڈی نے چین ڈلی میں دو دنوں تک ہونے والے گلوبل ملٹس کانفرنس کا اتخاطن کیا اس موقع پر پی ایم موڈی نے انتراشتری ملٹس ورش دوہزار تیس پر ایک دارک ٹکٹ اور سکھا بھی چاری کیا دراصل بھارت کے پرستاب پر ہی سنیوں تراشت نے دوہزار تیس کو انتراشتری ملٹس ورش گھوشت کیا ہے جب وشف انتراشتری ملٹس ورش منا رہا ہے تب بھارت اس ابھیان کی اگوائی کر رہا ہے گلوبل ملٹس کانفرنس اسی دشا کا ایک مہتپون قدم ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس پر ایک ریل دکھاتے ہیں اس کے بعد ملٹس پر اپنے آپ کو ہم ایک سہت سے جڑی ہوئی ستہ کی کنجی بھی دکھائیں گے اس کو دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اس ریل کو بیشو جب انٹرنیشنل ملٹس منا رہا ہے تو بھارت اس ابھیان کی اگوائی کر رہا ہے بھارت کا ملٹس مشن سری انہ کے لیے شروع ہوا یہ ابھیان دیش کے دھائی کروڑ کسانوں کے لیے بردان ثابت ہونے جارہا ہے دیش میں سری انہ پر کام کرنے والے پانچ سو سے زیادہ سٹارٹر بھی بنے ہیں بہت ایڈورس کلائمیٹک کنڈیشن میں بھی ملٹس کا آسانی سے اتفادن ہو جاتا ہے ملٹس مانو اور مٹی دونوں کے سواست کو سرکشت رکھنے کی گارنٹی دیتا ہے بھارت کا موٹو ہے ون ارخ ون فیملی ون فیچر تو آج دلی میں گلوبل ملٹس کانفرنس کے موقع پر ایک دل کو چھونے والی تصویر بھی سامنے آئی یہ تصویر اس دوران کی ہے جب پردھان منطری موڈی نے ایک سو سات ورش کی مہلہ کسان کے پیر چھو کر ان کا آشیرواد لیا جو تمیلناڈو میں رہ کر آج بھی جیوک کھیتی کرتی ہیں آج وہ بھی اس ادھگاٹھن کے موقع پر موجود تھی جہاں پی ایم نے ان کے پیچ ہوئے اور انہوں نے بھی شال پہنا کر پی ایم کا ابھی وادن کیا اب بھارت کی پہل پر سیوتراش دوہزار تیس کو انٹرنیشنل ایئر آف ملٹس منا رہا ہے لیکن کئی لوگوں اور خاص کر شہری یوگوں کو شاید ملٹس کے بارے میں کم جانکاری ہوگی تو آپ کو بتا دیں کہ ملٹس کو ہندی میں موٹا آناچ کہا جاتا ہے لیکن دنیا میں ملٹس کو شری ان کی پہچان مل گئی موٹے آناچ ویسے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں باجرہ جوار راگی اور کٹو کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور ممکن ہے کئی نیوزمیتر اسے استبال بھی کرتے رہوں گے بھارت کے زیادہ تر راجیوں میں موٹے آناچ کی کئی طریقے کی کھیتی ہوتی ہے اس میں کوڈون گنگورا چینہ اور براؤن ٹاپ جیسے ملٹس بھی شامل دراصل دوہزار چودھا میں ستہ میں آنے کے بعد سہی پی اے موڈی موٹے آناچ کو بڑاوہ دینے کی بات کہتے آ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں بڑی سنکھیا میں کسان موٹے آناچ کا اتپادن تو کرتے ہیں لیکن انہیں صحیح بازار دام نہیں ملتا اس لیے سرکار کا فوکس موٹے آناچ کے استعمال کو بڑاوہ دینے پر دنیا میں ہونے والی موٹے آناچ کے ایک تالس پرسنٹ پیداوار بھارت میں ہوتی ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ سال دوہزار اکیس بائیس میں موٹا آناچ ایکسپورٹ کرنے میں آٹھ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے یعنی دوسرے دیشوں میں ملٹس کی مانگ بڑی ہے یو اے ای انگلینڈ امریکہ سمیت قریب دس دیش ایسے ہیں جہاں موٹا آناچ نریات کیا جاتا ہے بھارت میں سولہ طرح کے ملٹس کا اتپادن اور نریات ہوتا ہے لیکن چنتہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ خود بھارت میں باجرے کا استعمال لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے 1965 سے 70 تک باجرہ بھارت کے بھوجن میں 20% تک استعمال ہوتا تھا جو اب ماتر 6% رہ گیا یعنی بھوجن سے باجرہ قریب قریب غائب ہو گیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر موٹا آناچ کے استعمال کو بڑاوہ دینے کی ضرورت کیوں ہیں دراصل ملٹس کی کھیتی کرنے والے کسان دن رات جی توڑ محنت کے بعد موٹا آناچ کی پیداوار تو کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں کبھی ان کی محنت کا صحیح انام نہیں ملتا ہے لیکن انہی کسانوں کی محنت کے دم پر بڑی بڑی کمپنیاں موٹا موٹا منافع کم آتی ہیں جیسے بازار میں ایک کلو باجرے کی قیمت 23 روپے ہے لیکن اگر آپ باجرے سے بنے بسکٹ خریدنا چاہیں گے تو آپ کو 160 گرام بسکٹ کے لیے 200 روپے تک خرچ کرنے ہوں گے اسی طرح ایک کلو راگی کی قیمت بازار میں بھلے ہی قریب 34 روپے ہو لیکن اگر آپ راگی کے چپس خریدنے جائیں گے تو 100 گرام چپس کی قیمت 149 روپے تک دینی ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اصل میں اس قیمت کے صحیح حقدار ہیں انہی کی جیب خالی رہتی ہے جبکہ اسی کا استعمال کر کے بڑا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس لیے سرکار چاہتی ہے کہ موٹے اناج کے استعمال پر زور دیا جائے ویسے باجرے میں کئی طریقے کے فائدے مند پوشکتتب بھی ہوتے ہیں جو بڑی اور گمبھی بیماریوں سے بچانے میں کارگر ہوتے ہیں اب آپ یہ سمجھئے کہ 100 گرام باجرے میں کس پوشکتتب کی ماترہ کتنی ہے 100 گرام باجرے میں 361 ڈائیڈری کیلوری ہے 606 گرام کاربو ہائیڈریٹس ہیں 12 گرام پروٹین ہیں 2 گرام منرلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ 100 گرام باجرے میں 1 گرام فائیور 4 گرام کیلشیم 8 میلی گرام آئرن اور صرف 5 گرام فیٹ ہوتا ہے صرف 5 گرام یعنی میلٹس کی وجہ سے موٹاپے کا خطرہ سب سے کم ہوتا ہے موٹا اناج کھانے سے آپ کئی طریقے کی بیماریوں سے بھی بس سکتے ہیں یعنی یہ آپ کی صحت کی ستہ کو بھی درست رکھے گا خاص طور پر ہارٹ پیشنٹ کے لیے موٹا اناج بڑھیا ہوتا ہے میلٹس میں میگنیشیم پوٹیشیم کی کونٹیٹی اچھی ہوتی ہے جو ہارٹ کو بھی ہیلدی رکھنے میں مدد کرتا ہے شریعن میں موجود ویٹامین بی 3 شریعن میں موجود کولیسٹرول کی ماترہ کو بھی کم کننے میں مدد کرتا ہے اس میں موجود میگنیشیم اور پوٹیشیم سے بلڈ پریشر نیانترن میں رہتا ہے جبکہ فائیور سے کینسر کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے موٹا اناج آسانی سے پچ جاتا ہے تو یہ آپ کے پیٹ کے لیے بھی کافی اچھا ہے میلٹس کی روٹی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے یہ آپ کے شریعن کو ڈیٹاکس کرتا ہے کل ملا کر موٹی اناج کی جو روٹی ہے وہ پیٹ دل اور ہڈی تینوں کے لیے اچھی ہے اور ستہ میں اب بعد 2024 کے چناؤں کے لیے ون اور بگرڈ ہے ان راجنیتک سمی کرنوں کی جن پر آج کل خوب چرچہ ہو رہی ہے 2024 سے پہلے بی جے پی کو روکنے کے لیے جس تھرڈ فرنٹ کی چرچہ ہر بار ہوتی ہے اس کا ایک نیا ٹیزر کل کل کلکتہ سے ریلیز ہوا جہاں سماجوادی پارٹی کے ادھکش اخلیش یادب نے بنگال کی مکہ منتری ممتاب انرچی سے ملاقات کی لیکن آج اس ملاقات کے بعد نیتاؤں کے سندیش سے زیادہ اس تصویر کے سنکیتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسے موڈی روکو فرنٹ کی راجنیتک سیلفی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے 2024 سے پہلے ایسی راجنیتک سیلفیوں کا ٹرینڈ تیز ہو گیا ہے ان سیلفیوں کو دیکھ کر بی جے پی کے مند میں لڈو کھوٹ رہے ہوں گے جبکہ کانگریس میں اداسی ہوگی کیونکہ چناؤں سے پہلے جس پخشی ایکتہ کی بات ہو رہی ہے وہ ان تصویروں میں تو نہیں دکھ رہی ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ الگ الگ راجیوں کے بڑے دل مل کر تیسرا موچہ بنائیں گے جو بی جے پی کو ٹک کر دے گا لیکن سوال یہ ہے کیا جس مقصد سے یہ تیسرا موچہ بن رہا ہے کیا وہ بینا کانگریس کے اثر دار ہوگا کلکولکتہ سے جو تصویر آئی اس سے یہ بات تو کلیر ہے کہ نریندر موڈی سرکار کے خلاف وپخش جس ایکتہ کی بات کرتا ہے کم سے کم وہ چناؤں پور گڑ بندھنوں میں تو نہیں دکھائی دے رہے یعنی دوہزار چوبیس کا چناؤں نریندر موڈی ورسس کانگریس ورسس تیسرا موچہ ہو سکتا ہے اس استطیع میں سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ہی ہوگا کیونکہ کانگریس کے بنا تیسرا موچہ اب تک پربھاوی کبھی نہیں رہا ہے اب سوال یہ کہ جس طرح سے اخلیش عادب اور ممتاب انرجی ایک دوسرے کو ساتھ لے کر دوہزار چوبیس کا پلان بنا رہے ہیں کیا وہ اثردار ہو سکتا ہے اس میں شک کی ماترہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ممتاب انرجی اور اخلیش عادب ساتھ تو آگئے لیکن کیا ممتاب انرجی یو پی میں اخلیش عادب کو ووٹ دلا پائیں گی شاید نہیں کیونکہ ممتاب انرجی کا یو پی میں آدھار نہیں ہے اسی طرح اخلیش عادب شاید ہی پششی منگال میں ممتاب انرجی کی مدد کر پائیں کیونکہ منگال میں اخلیش عادب کی پارٹی کا آدھار نہ کے برابر ہے وہیں اگر اس تیسرے موچے میں کانگریش ہوتی تو اخلیش عادب اور ممتاب انرجی دونوں کو فائدہ ہوتا ہے 2019 لوگ سبہ چناؤں کے آنکڑوں سے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پششی منگال میں ٹی ایم سی کو 43.7% ووٹ ملے تھے کانگریش کو 9.6% ووٹ ملے تھے دونوں کو ملا دیں تو 53.3% ووٹ ملے تھے بی جے پی کو 31.8% ووٹ ملے تھے بی جے پی کے مقابلے دیکھیں تو دونوں دلوں کو ملا کر 21.5% ووٹ زیادہ ہوتے ہیں اور دونوں مل کر بی جے پی کو آسانی سے مات دے سکتے ہیں لیکن منگال میں فیلال یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اسی طرح یو پی میں سماجوادی پارٹی کو 18.1% ووٹ ملے تھے کانگریش کو 6.3% ووٹ ملے تھے دونوں کو ملا دیں تو 24.4% ووٹ ہو جاتا ہے بی جے پی کو لگ بھگ 50% ووٹ ملے تھے بی جے پی کے مقابلے دیکھیں تو کانگریش اور ایس پی کے لگ بھگ 24% ووٹ ہوتے ہیں ویسے تو یہ بی جے پی سے بہت کم ہے لیکن کئی سیٹوں پر یہ بی جے پی کو ٹکر دے سکتے ہیں لیکن ٹی ایم سی کے پاس یو پی میں اتنے ووٹ بھی نہیں اب اخلیش یادف کی مدد وہ کیسے کرے گی یہ بڑا سوال ہے حالانکہ 2019 میں مایہ وطی اور اخلیش یادف ساتھ میں لڑے تھے لیکن پھر بھی بی جے پی کو بم پر سیٹیں ملی اور ایس پی بی ایس پی کا پریوک اسفل رہا تھا ویسے جب جب کیندر میں تیسرے موچے کی سرکار بنی ہے تو کانگریش کے سمرتھن سے ہی بنی ہے ایش جی دیو گوڑا کی سرکار ہو یا پھر اندر کمار گجرال کی دونوں بار تیسرے موچے کی سرکار کو کانگریش نے ہی سمرتھن دیا تھا باوجود اس کے تیسرے موچے کے نیتہ کانگریش سے کچھ دوری بنا کر چلتے ہیں کانگریش اور تیسرے موچے کی اسی دوری سے بی جے پی کو دوہزار چوبیس کی ستہ قریب دکھ رہی ہوگی کیونکہ دیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں تیسرا موچہ اور کانگریش مل کر لڑیں تو بی جے پی کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے لیے آپ تھرڈ فرنٹ بولیں ایلائنز بولیں یا کوئی گڑبندن ہوگا یا کیا نام دیا جائے گا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آج دیش میں چرم سیمہ پر مہنگائی ہے ہمارا نوجوان بھٹک رائے نوکری ملنی روجگاہ نہیں ملنی اور کسان جس کو یہ سپنا دکھائے گیا تھا کہ آئے دوگنی ہو جائے گی آس کسان برباد ہو گیا ہے آپ کے ادیو کارکھانے نہیں چلنا ہے یہ ہمسیہ کر کے اگوائی کر سماجبادی پارٹی اگوائی کر بیگ باس کرنے کی بات ہی کہاں رہے اگر ان کو واستو میں ہندو مسلم نہیں کرانا ہے پھر روجگاری کے سوال اٹھانا ہے بھانگائی کا تو جو بلا رہا ہے کانگریس بلا رہی کانگریس کا ساتھ دینا چاہی کانگریس کہاں کہہ رہی ہے کہ ہم بیگ باس ہیں ہم مدے لے کے چل رہے ہیں اور بیگ باس کی بات کہاں آ رہی ہے اور اب بات ایک ایسے راجنیتک بیٹری کی جس سے ستہ کی گاڑی کو کوئی ریچارج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ معاملہ راجستان کا ہے جہاں ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ 19 وارٹ کی ایک بیٹری سے 2023 کے دسمبر میں ستہ کی گاڑی پھر سے ریچارج ہو جائے دراصل کل راجستان میں اشوک گہلو سرکار نے ایک جھٹکے میں 19 نئے زلے بنا دیے کل کے اعلان سے اب راجستان میں کل 50 زلے ہو گئے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ساتھ 19 زلے کا نرمان کیا گیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ نئے زلوں کے نرمان سے راجستان میں پرشاستنے کاموں میں مدد ملے گی گہلو سرکار کے اس اعلان سے کچھ نیتاؤں کی کئی برسوں سے چلی آ رہی مانگ پوری ہو گئی تو کچھ نیتاؤں کی مانگ پوری نہیں بھی ہوئی ہے تو کل ملا کر راجستان میں کہیں خوشی اور کچھ جگہوں پر گم کا محول گہلو سرکار کے اس اعلان سے سب سے زیادہ خوش ودھائک مدن پرجاپت ہیں بالا اترا کے زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر مدن پرجاپت نے پرند لیا تھا کہ جب تک زلہ نہیں بنے گا وہ جوتے چپل نہیں پہنیں گے اب مانگ پوری ہو چکی ہے تو چپل جوتے پہن پائیں گے وہیں بھیواری کو نیا زلہ نہیں بنانے کے ویرود میں تجارہ سے ودھائک اور راجستان سب ریزن ان سی آر انفرسٹرکچر ڈبلپنٹ بورٹ کے چیئرمن سندیپ یادف نے چیئرمن پت سے استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے ان کی مانگ نہیں مانی اس لیے وہ اس پت پر راجستان کانگریس کی اور سے ایک ویڈیو ڈالا گیا ہے یہ ویڈیو ایک طرح کا سنکیت ہے کہ کانگریس راجستان میں کس اور بڑھ رہی ہے یہ ویڈیو ماریو گیم کا ایڈیٹیڈ ورزن ہے ایک منٹ سترہ سیکنڈ کے اس ویڈیو میں گہلوت سرکار کے کاموں کو دکھائے گیا ہے گہلوت سرکار نے کیا 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 کنکن برگوں کو راحت دی کیسے راجستان تیزی سے وکاس کی اور بڑھ رہا ہے لیکن اس ویڈیو کے آخر میں جو لکھا ہے اس کی چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے اس میں لکھا ہے راجستان میں گہلوت پھر سے نئی چنوٹیوں کے لیے تیار دوہزار تیئیس سے دوہزار اٹھائیس تک گہلوت پھر سے یعنی کانگریس کا سوشل میڈیا ویبھاگ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دوہزار تیئیس سے دوہزار اٹھائیس ہی وہ رہیں گے یہ بات سچن پائلٹ سمرتکوں کو چپ سکتی ہے جو راجستان کی ستہ سچن پائلٹ کے حصے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو راجیتی سے ادھر اب ایک مہتپونڈ سوال سوال یہ کہ گہلوت سرکار نے ایک جھٹکے میں انیس نئے زلے بنا دیئے لیکن کیا سرکار کے پاس ان زلوں کو صحیح میں زلہ بنانے کا انفرسٹکچر ہے جب بھی کسی جگہ کو زلہ بنایا جاتا ہے تو کلیکٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی زلہ دیکاری کاریالے کی ضرورت ہوتی ہے زلے کے لیے ڈی ایم کی ضرورت ہوتی ہے زلہ کورٹ کی ضرورت ہوتی ہے زلہ جج کی ضرورت ہوتی ہے پولس زلہ ہونے کے استطیق میں پولس ارکشک کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نئے زلے کا اعلان اشو گیلوت کا ماسٹر سٹروک ہے اس سے گیلوت اپنی پارٹی کے اندر اپنے ویرودیوں کو تو شانت کرا ہی پائیں گے ساتھ ہی ساتھ انٹی انکمبنسی کی جوش باتیں ہو رہی ہیں اس سے بھی وہ نپٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے راجستان میں اس سال کے انت میں ویدہان سبا چناؤ ہونے ہیں ایسے میں گیلوت نے اس بات کا خاص دھیان رکھا ہے کہ کانگریس ویدھائکوں کو نئے زلوں کے گھٹھن کا پورا فائدہ مل سکے اس لئے گیلوت نے جن تیرہ زلوں سے انیس نئے زلے بنانے جانے کی گھوشنا کی ہے ان کے پرتینی دھی کانگریس پارٹی سے ہیں کانگریس کے لگ بگ ایک درجن ویدھائک جن میں تین منتری شامل ہیں وہ سیدھے طور پر گیلوت کے نئے زلوں کی گھوشنا سے خود کو فائدے میں مان رہے ہیں ویسے راجستان کے ویدھان سوا چناؤں میں سرکار بدلنے کی پرمپرہ رہی ہے اب چناؤں کو مشکل سے چھے مہینے بچے ہیں ایسے میں کیا اشوک گہلوت کا یہ ماسٹر سٹوک پرانی پرمپرہ کو بدل کر نیا اتحاس رچ پائے گا اور ستہ میں اب بات اس کوہی نور کی جو ہے تو بھارت کا لیکن پچھلے قریب ڈیڑھ سو سالوں سے بریٹین کا شاہی پریوار اس پر کنڈلی مار کر بیٹھا ہے کسی زمانے میں بھارت کی شان رہے اس ہیرے کو انگریز مائی میں ٹاور آف لندن کے اندر ایک پردشنی میں جیت کی نشانی کے طور پر دکھانے جا رہے ہیں جو اصل میں لوٹ کی نشانی ہیں کیونکہ بریٹین اپنی کوشش سے ہمیشہ اس سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ہیرہ ہندوستان سے لوٹا تھا اور اسے شاہی پریوار کی نجی سمپتی بنا ڈالا اب بریٹین کا شاہی پریوار بھارت کے کوہنور کی پردشنی لگائے گا کوہنور کو ٹاور آف لندن میں رکھا جائے گا اور 26 مہی سے عام لوگوں کے دیکھنے کے لیے اسے کھولا جائے گا پردشنی میں کئی ویڈیو اور پریزنٹیشنز کے ذریعے کوہنور ہیرے کہ پورے سفر کو دکھایا جائے گا اس میں کوہنور ہیرے سے جڑا مغلوں سے سکھو تک کا اتحاس بھی ہوگا لیکن بریٹین ایک بار پھر وہ سچ چھپا لے گا اس نے بھارت سے اس کوہنور کو لوٹا تھا یہ سچ وہ اب بھی چھپائے گا یعنی بریٹین ایک بار پھر پوری دنیا کو کوہنور دکھا کر اسے اپنا بنانے کی منشا لیے ہوئے دراصل انگریز یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوہنور ہیرہ بھارت کی شان کا پرتیق ہے اور انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ چھین کر اسے شاہی پریوار کی مہارانی کے تاج میں جڑوا دیا اس لیے آج آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کوہنور ہندوستان سے بریٹین پہنچا کیسے اتحاس کے مطابق کوہنور ہیرہ قریب آٹھ سو سال پہلے آندھ پردیش میں گولکنڈا کی ایک خدان میں ملا تھا حالانکہ تب یہ ہیرہ ساتھ سو تیرانوے کیرٹ کا تھا لیکن اب یہ ایک سو پانچ کیرٹ کا ہے ورش تیرہ سو چار میں یہ کوہنور ہیرہ مالوہ کے راجہ محلاق دیو کے سمپتی میں شامل کیا گیا اس کے بعد اس کوہنور کے لیے تمام جنگ لڑی گئی تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو ایک کیاون تک کوہنور محمد بن تگلک کے پاس رہا اور پھر بعد میں مغلوں کے پاس آ گیا ورش سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ نے ہیرہ لوٹ کر اس کو وہ ہیران لے گیا لیکن سال اٹھارہ سو تیرہ میں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے کوہنور کو شجاہ شاہ سے حاصل کر لیا اور پھر یہ ہیرہ بھارت میں ہی رہا حالانکہ سال اٹھارہ سو انچاس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دس سال کے بیٹے مہاراجہ دلیب سنگھ پر دواب بنا کر اس پر قبضہ کر لیا اور پھر سال اٹھارہ سو پچاس میں یہ برٹن کی مہارانی کے تاج تک پہنچ گیا جس میں یہ آج بھی جڑا ہوا ہے ویسے آج بہت لوگوں کے مند میں ایک سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کا کوہنور برٹن میں ہے کہاں تو آپ کو بتا دیں کہ لندن میں ٹیمس ندی کے کنارے بنا ایک بھوے قلعہ ہے جس سے ٹاور آف لندن کہا جاتا ہے راج پریوار اس قلعے میں نہیں رہتا ہے لیکن اس کے شاہی جوہرات اس میں سرکشت رہتے ہیں اور کوہنور بھی اسی میں ہیں لیکن اب کوہنور کو برٹن اسی ٹاور آف لندن میں پردرشنی کے طور پر رکھنے جا رہا ہے اس کے لیے اس میں پوری دنیا میں ڈنگ کا پیٹنا ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن ہمارے اپنے نیوز مطروں سے موسیقی